اسلام علیکم تو بس اب یہ ختیجہ اٹھ جائے گی اب اس کے لیٹنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا یہ دیکھیں جناب نکی نے اٹھا دیا نکی ہو گئی ہے کامیاب اس کو اٹھانے میں اور یہ آگئے ہم اپنے گارڈن میں گارڈن میں کیا ہونے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھیں نیم ٹری ہے میرا یہ میں تھوڑا سا فرٹلائزر تیار کر رہی ہوں بس فرٹلائزر یا آپ اس کو سمجھ لیں پیسٹی سائیڈ ہے یہ تو میں نے یہ تیار کرنا ہے اس کے اندر پانی کیوں تیار کروں گی کیونکہ جو میرے بیمار پودے ہیں ان کو میں یہ والا پانی ڈالوں گی ان کی جڑوں میں تاکہ جتنی بھی بیماری ہے جڑ میں وہ ختم ہو جائے تو میں اس لیے یہ تیار کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر رکھے ہوئے یہ تین چار پودے ہیں میرے جو ذرا خراب ہو رہے ہیں یہ جھمکا بیل ہے یہ ہے رات کی رانی اور یہ ہیں گلاب دو گلاب ہیں اور ایک اور ہے شربسی وہ مجھے اس کا نام نہیں پتا یہ پانچ پودے ہیں جو یہ میرے خراب ہو رہے ہیں یہ ہے جی آج کا جو ٹاسک ہے ہمارا وہ یہ ہے یہ میرا جیڈ پلانٹ ہے جو اوور گرون ہوا ہے اس کو آج ہم کریں گے ٹرم اچھے طریقے سے تاکہ اس کا تنہ جو ہے وہ اچھے سے ہمیں نظر آ جائے آج اس کو اچھے سے ٹرم کریں گے اور پیارا سا گارڈن بنائیں گے اس کے اندر یہ ساری جتنی بھی گروت ہے نا یہ اوور گرون جو ہوا ہے یہ ہم کاٹ دیں گے اور جو اس کے تنہ جو بناو ہے نا اس کو ہم کریں گے ویزبل جو اب بالکل بھی نظر نہیں آ رہا اصل خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے اور جو جیڈ پلانٹ ہوتا ہے نا اس کی آپ کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فلیکسیبل اس کی شاخیں ہوتی ہیں کوئی سی بھی آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں یہ میں نے جو شیپ دی ہوئی ہے وہ ہے ایک نوپی کی اور یہ ایک نوپی سی بنی ہوئی ہے اور اس کو میں کروں گی آپ کے سامنے بالکل یہ صاف کر کے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی شیپ ہے کیا یہ ساری ٹینیاں جو ہیں نا میں کاٹ رہی ہوں جو ضروری ہیں وہ آپ کاٹ دیں جو ضروری ہیں وہ رکھ لیں اور جو ضروری نہیں ہے ان کو آپ کاٹ دیں تو یہ دیکھیں آج سا آج دا نظر آنا شروع ہو گیا ہے کافی دنوں سے میں اس کو نگلک کر رہی تھی تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آج میں یہ کام کر رہی لوں یہ دیکھیں اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا یہ میں نے دو تین کٹنگز لگائی تھی ایک سائٹ پہ جو کہ اب بہت زیادہ ٹھک ہو گیا ہے جس کا تنہ بن گیا بلکل صحیح طرح سے اور ان کو میں نے ایک دوسرے کے اوپر ٹائے کر دیا تھا کس کی مدد سے یہ دیکھیں آپ کو وائر نظر آ رہی ہوگی سامنے وائٹ کلر کی ان کو میں نے آپس میں ٹائے کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس طرح لوک آ رہا ہے جنگل جیسا لوک آ رہا ہے تو نیچے سے جو مجھے ضروری لگ رہی ہیں غیر ضروری سی جو لگ رہی ہیں ٹہنیاں ان کو میں بالکل کٹ دوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارا یہ اگلا حصہ ہے اور یہ پیچھے کا حصہ ہے یہ بھی دیکھیں بالکل بھرا پڑا ہے اب میں نے ان کو کرنا ہے ٹائے اچھے طریقے سے ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں اب کچھ شیپ بن رہی ہے آرام آرام سے میں دیکھ رہی ہوں اس کو اندازہ لگا کے کہ کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ پیس سب کو کر دیا ہے یہاں سے میں اس کو باندھوں گی ایک رسی سے جو ایسی رسی جو نظر نہ آئے بالکل بھی وہ بری نہ لگے تو وہ تو ہے فش وائر جو ہوتی ہے نا بزار سے ملتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں وہ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے وہ نظر بھی نہیں آتی باریک بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ گلتی بھی نہیں ہے بانی کی وجہ سے یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے کس کے اوپر چڑھایا ہے یہ سارا یہ بالٹی کا جو اوپر کا ہوتا ہے نا وہ میں نے دبایا ہے دونوں سائٹ سے اس کے اوپر یہ ساری تہنیاں جو ہے نا بہت چھوٹی تھی وہ چڑھا دی تھی اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ادھر سے اس کو آپ نے باند دینا ہے اور دونوں سائٹ سے تھوڑا سا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ دونوں جو سائٹس ہیں نا وہ خالی خالی نہ لگیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو لٹکتی بھی تہنیاں پیاری لگیں گی یہ دیکھیں یہ والا ہینڈل ہے جو میں نے لگایا ہے اس کے اندر یہ آپ نے اچھی طرح سے چھپا دینا ہے اس کو تاکہ یہ بلکل نظر نہ آئے یہ دیکھیں جی یہ ہے فائنل لک یہ ہمارا گارڈن بن کے تیار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چھوٹی سی یہاں پر جھولا بھی لگا دیا ہے اور یہ ٹوٹے ہوئے جو ہوتے ہیں نا گملے اس کے پتھر ہیں یہ میں نے لگا دیا ہے واک وے بنا دیا ہے اور یہ تھوڑے سے پتھر ہیں میرے پاس پڑے ہوئے بڑے بڑے یہ میں نے رکھ دیا یہاں پر موسیقی 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 موسیقی